ملک بھر میں گرمی نے ڈیرے ڈال لیے کراچی لاہار اسلامباد سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر آ گئی اسلامباد میں درجہ حرارت 41 دگری سنٹی گریٹ تک جا پہنچا سب سے زیادہ گرمی نوکنڈی میں پڑی جہاں درجہ حرارت 48 دگری سنٹی گریٹ پر پہنچ گیا سبی میں 47 دادو میں 46 اور مہنجداروں میں درجہ حرارت 44 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پشاور فیصل آباد اور سرگودہ میں 12 43 دگری سنٹی گریٹ کو چھو گیا اٹک ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں درجہ حرارت 42 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں درجہ حرارت 35 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہک میں موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ہفتے تک کراچی لاہار اور اسلامباد سمیت ملک کے بیشتر شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے جمعے تک شہر اقتدار کا درجہ حرارت 43 تک پہنچنے کا امکان ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے میدانی علاقوں میں عوام کو گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور دن کے وقت بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں عوام شدید گرمی میں اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں خود کو اور اپنوں کو محفوظ رکھیں گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے پہاڑوں پر گلیشئر پھٹنے کا بھی خطرہ ہے پی ڈی ایم میں نے چترال، اپردیر، کوہستان اور سواپ نے فلیش فلٹ کے خدشے کے پیش نظر الٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم میں نے حساس علاقوں میں شہریوں کو پیشگی اطلاع دینے اور سیاہوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات دی ہیں